شنو بتا ہے سنتالیس اٹھالیس انچرس پچگاس اکاون کرم سنکشت نے بتایا بھگوان نے جو کرم ہے میرے لئے کرو اور فیفٹی فورت ورس میں ارجن پوچھتا ہے بھگوان کو بھگوان آپ نے تو یہ بتا دیا میرے کو یہ بتائیے کہ جو بھاقت ہے سادو ہے ویشنو ہے اس کے لکشن کیا ہے وہ کیسے بیٹھتا ہے کیسے اٹھتا ہے یہ بہت ماتبہ پورا ہے کوئی بھی بیٹھتی آپ دیکھیں گے کچھ بھی اس کی ایک definition ہوتی ہے ریکوستو کی کوئی prime minister ہے کوئی president ہے یا کوئی minister ہے اس کی ایک definition ہوتی ہے وہ کیسے کلتا ہے کیسے بولتا ہے کیسے چلتا ہے ایک body language کا بہت مہتو ہے تو سادو کی body language کا بھی مہتو ہے اور یہاں پر ارجن کہتا ہے ارجن ہو وچا ستھ بھرگس کا بھاشا سمادی ستھکیشوہ ستھا دھم پراباشیت کم آسیت بھرجیت کم ارجن نے کہا ہے کرشن ادھیات میں میں لین چیتنا والے بیکتی ستھا پرگس کا کیا لکشن ہے وہ کیسے بولتا ہے تتھا اس کی بھاشا کیا ہے میں کس طرح بیٹھتا ہے کس طرح چلتا ہے تو یہاں پر اس کا جو اُتر ہے بھگوان دیتے ہیں بھگوان کہتے ہیں یہ میں چار پانچ شلوک ہے وہ اس کا میں ابھی اس کو پہلے میں ٹرانسٹیشن ورس ٹرانسٹیشن پڑھوں گا اور پھر میں اس کا بھی آخیہ کروں گا تو بھگوان جو ہے پچپن شلوک میں کہتے ہیں شری بھگوان نووچا رجہاتی یدہ کامان سربان پارتھ منوگتان آتنی واتنا دشتہ ستھت پرگسکدو اچتے شری بھگوان نے کہا یہ پارتھ جب منوش منو دھرم سے اُترپن ہونے والی انپرے ترپتی کی سمست کامناوں کا پریتیاک کر دیتا ہے اور جب اس طرح سے وشود ہوا اس کا من آتما میں سنتوش پرابت کرتا ہے تو بھی شد دیوی چیتنا کو پرابت ستھت پرگت کہا جاتا ہے دکھے شو انودک نمنا سکھے شو بکت سپرہا بھیت راگ بھیکرو دا ستھت منیر اچتے ہیں دکھے شو انودک نمنا سکھے شو بکت سپرہا بھیت راگ بھیکرو دا ستھت دھیر منیر اچتے ہیں جو ترے تاپوں کے ہونے پر بھی من میں وچھلت نہیں ہوتا اتواد سکھ میں پرسند نہیں ہوتا اور جو آسکتی بھے تتہا کروز سے مکت ہے وہ تھیر من والا منی کہا جاتا ہے یہاں پر پروپا جی کا ایک تاتپر ہے اس کو میں جرور پڑھنا چاہوں گا پروپا جی کہتے ہیں تاتپرے میں منی شبدکارت ہے وہ جو شوشک چنتن کے لیے من کو انیک پرکار سے اُد لیت کرے کینٹو کسی تتھے پر نہ پہنچ سکے کہا جاتا ہے کہ پتیک منی کو اپنا اپنا درشتی کون ہوتا ہے اور جب تک ایک ایک منی انی منیوں کے بھن نہ ہو تب پاسٹک منی کہا نہیں جا سکتا ہے کینٹو جس ستھت دیر منی کا بھگوان نے یہاں رکھ کیا ہے وہ سمانی منی سے بھن ہے ستھت منی ستیاب کرشنا بھاویت رہتا ہے کیونکہ یہ سارا جانک چنتن پورا کر چکا ہے پرشانت نشیشت منو تھانتر کہلاتا ہے جسے ششک چنتن کی عوستہ پار کر لیا ہے اس نشکت پر پہنچتا ہے کہ بھگوان شری کشن یا واسودیو ہی سب کچھ ہیں واسودیو سرمیتی سر مہاکمہ سدللو ویستھر چت منی کہلاتا ہے تو گیتہ کا ایک سب سے بڑا جو یوگدان سب سے بڑا محتوپورن یوگدان جو ہے بھگوان کے ایک ایک شلوک میں تو کیا بھگوان کے ایک ایک اکشر میں اتنا اتنا گوڑ گیاں بھرا پڑا ہے کی ابھی آپ دیکھئے ہم دوسرا دیا کا ہی ابھی دین کر رہے ہیں اس میں سے آٹھما آٹھما لیکچر ہے دس گھنٹے ہو گئے ایک طرح سے اگر سبتہ میں آپ کو ایک ڈھڑے کے ڈھڑے گھنٹا بولتا ہوں تو آٹھ شلوک ابھی بھی دو تین لیکچر اور لگیں گے دوسرے ادھائی کے اوپر ہی صرف اور یہاں پر بھگوان جو بھگت کی مونی بولتے ہیں صرف دھیر مونی رچتے ہیں جو بھگت ہے وہ مونی صدارانتہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مونی کچھ بولنا نہیں مو بند کر لیتے ہیں جو بھگت ہوتا ہے وہ کیول کرشن کی بات کرتے ہیں اور کوئی بات نہیں کرتا سنسارک بات نہیں کرتا اس لیے بھگت ہوتا ہے جو وہ سب سے اونچا مونی ہے اور ستھت پرگیسر کا بہاشا تو بھگوان یہاں پر کہتے ہیں اس ایک شلوک کے اندر جو چپن شلوک ہے جو کہتے ہیں دکھے شو اندک نمنا سکھے شو بک سپرہا یہ جو شلوک ہے اس کی جو ایک ایک شبد کی جو ویاکیا ہے سب سے پہلے تو میں یہ پورا شلوک کی ویاکیا کروں گا تو بہت سمجھ لے کہ پہلے ایک جو ورڈ ہے دکھے شو اندک نمنا سکھے شو بک سپرہا کیول اس لائن کی ویاکیا کرنا چاہتا ہوں میں بھگوان کہتے ہیں جو بھگت ہوتا ہے وہ دکھوں میں وچلت نہیں ہوتا اور جو سکھ آتے ہیں اس سے زیادہ اتساہت نہیں ہوتا یہ ایک لائن کا پہلے میں وچلیشن کروں گا اس کے بعد میں آپ کو سب سے پہلے جو بھگوان گیتہ کے اندر بتلاتے ہیں کہ یہ جو سنسار ہے جس میں رہتے ہیں ہم یہ دکھوں سے بھرا پڑا ہے اور آپ چنتن کیجئے تھوڑا سا سوچئے کہ آپ اس کو انواب کر سکتے ہیں کہ جو وقتی ہے جب ماں کے گرب میں آتا ہے تو ماں کو کشٹ ہوتا ہے بچے کو بھی کشٹ ہوتا ہے آپ بچے نے جنم لے لیا وہ بھی ایک کشٹ دائک ہے آج کل تو نیپیزگرہ پہننے لگے ہیں بچوں کو نیپیزگرہ پہنا دیتے ہیں جب ہم نے پچاس سال پہلے ہم نے دیکھا ہے تو جو بچے ہوتے تھے وہ ماں ان کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی ساتھ میں ہی سلاتی تھی اور جو بچے ہوتا تھا وہ جو ملموت سے جو جو بیڈ ہوتا تھا اس کو گندہ کر دیتا تھا اور وہ بھی ایک کشٹ کی بات ہے اور ماں ایسی رہتی تھی گیلے جگہ پر خود سو جانا اور جو سوکھی جگہ وہاں پر بچے کو ڈال دینا تو یہ کشٹ ہے بچے کو بڑا کرنا سکول بھیجنا بچوں کو لکافٹ کرنا یہ سب آپ دیکھئے کشٹ دائی چلتا ہے بچے کو بھی کام کرنا پڑتا ہے پڑھنے کو اس کا من نہیں کرتا مذہر اس کو سکول جانا پڑتا ہے اور اور کسی کا کام کرنے کو تو دل نہیں کرتا مگر اپنا گھر چلانے کے لئے اس کو کام کرنا پڑتا ہے کوئی بپار کرنا پڑتا ہے کہیں نوک نہیں کرنے پڑتی ہیں اور جانم مرتی جراب یادی دوب دوشان دشنم جانم میں دکھ ہے مرتیو میں دکھ ہے اور بڑاپے بڑاپہ آتا ہے بڑاپے میں دکھ ہے اور کوئی نہ کوئی بیماری آتی ہے اس میں دکھ ہے ہم کو عدیاتمیک دکھ ہوتا ہے جس سے ہمارا من کوئی باتوں کو سوچتا ہے وہ سوچ سوچ کے ہم کو دکھ ہوتا ہے جیون میں ہم دیکھتے ہیں کوئی گھٹنا ہوتی ہے کسی سگے سمبندی سے کسی رشتے دار سے کوئی بھی تو برحم بود پسلنا آتما نہ سوچتی نہ کانشتی سمیسر ویشیبوتی شیومد بھکتی لبتے پرام جو بھکت ہوتا ہے جو برحم بود بنتا ہے وہ نہ سوچتی نہ کانشتی سنسار میں جتنے بھی لوگ ہیں کچھ نہ کچھ جو بھوت خال میں ہو چکا ہے پاسک میں ہو چکا ہے اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں سوچنے رہے سوچنے سے مند دکھی ہوتا ہے کچھ درگٹ نہ ہوئی کچھ بھی برا ہوا یا کچھ اچھا بھی ہوا تو اب آوازتہ اچھی نہیں ہے تو سوچ سوچ کے مند دکھی کرتا ہے اور پھر آگے بھوشی کی چنتہ کرتا ہے کہ میں بھوشی میں کیا کروں بھوشی میں کیا کروں کس طرح میں سوخی ہو جاؤں اس کے لئے چنتی تھی رہتا ہے پیچھے کا بھی سوچ کر چنتہ کرتا ہے بھاکتی اور آگے کا سوچ کر بھی چنتہ کرتا ہے مگر جو بھاکت ہے بھاکتہ ہے بھاکتہ میں کہتے ہیں جو بھاکتی بھاکتی کرتا ہے وہ نہ تو پیچھے کا سوچتے ہیں نہ آگے بھوشی کی چنتہ کرتا ہے کیونکہ اس نے سارا اپنا جو بھاکت ہے جو کرشن سوہم اس کو سنبھالتے ہیں تو عوشی رکشتی کرشن جو بھاکت ہوتا ہے سادو ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے کرشن عوشی رکشا کرتے ہیں تو کرشن پر پوری طرح آشی تو ہوتا ہے اور بھاکتہ نے گیتہ میں جو دوسرے دیائے کے چودم شلوک میں بھاکتے ہیں ماترس پششت کونتے شیتو شمتکتہ آگما پائنو نتیت ساسک شسو بھارتا بھایوان کہتے ہیں کہ یہ جو سکھ اور دکھ ہیں کہ وہ سپرش ماتر سے اندریوں سے سپرش جیسے ہم چلتے ہیں گرمی ہوتے کئی بار دیکھیں گے انڈیا پاکستان میں بہت گرمی ہوتے کئی بار تو تھوڑی سی تھنڈی ہوا چلتی ہے تو سپرش ملتا ہے بہت اند آتا ہے بہت بڑی ابھی تھوڑی سی ہوا چل لی ہے سپرش ہماری جو توجہ ہے ہماری جو سکن ہے اسی سے ہم کو گرمی لگ رہی تھی مگر تھوڑی سی ہوا چلی تو یہی جو ہماری سکن ہے ہماری جو توجہ ہے یہی ہم کو سکھ دے رہی تھی دکھ دے رہی تھی اور یہی اسی کے پرباہ کو اسی کو تھنڈی سی ہوا چلی اور ہم کو سکھ ملنے لگ گیا بھایوان کہتے ہیں کہ جو سکھ اور دکھ ہے یہ سنسار میں یہ بھندھار ہے یہاں پر دکھوں میں اور ان سکھ اور دکھوں کو بھایوان کیا بول رہے ہیں بولتے ہیں کہ تم ان سکھوں اور دکھوں کو سہنا سیکھو کافی باتیں کرنے کے لیے ہیں بھایوان کے وشہ میں اب سادھارتات کسی جو بھی گروہ بابا یا کسی بھی کہیں پر بھی جائیے آپ وہ یہی بولے گا جی میں آپ کو جو سکھ اور دکھوں سے نیوٹارہ دے دیتا ہوں سکھوں دکھوں سے آپ کو فریق کر دیتا ہوں آپ کو کیا چاہیے جو سکھ چاہیے میں آپ کو دیتا ہوں جو آپ کا دکھ ہے وہ ہر لیتا ہوں اور یہاں آپ کو اس کے موقع دے دیتا ہوں ان سے یہاں پر بھایوان کچھ اور ہی بول رہے ہیں بھایوان کہتے ہیں ارے تم ایک کام کرو یہ سکھ اور دکھ ہے نا یہ کہ اسپرش ماتر سے ہوتے ہیں اندریوں کی ماتر سے اس کو سہنا سیکھو ماتر اسپرششس سکونتے شیطو شیط آگمہ پانیت تسانسک شکس و بھاہر دار بھایوان کہتے ہیں تم سہنا سیکھو اس کو کارن کارن یہ ہے کہ اس سنسار میں ہر ایک وستو جو بھی وستو ہے سکھ ہے جو مائیواندی لوگ بول دے ہیں کہ برہم ستی جگت مِتھیا کہ یہ جو جگت کی مِتھیا ہے اور برہم ستیا ہے اور یہاں پر کوئی سکھ نہیں ہے سکھ ہے سکھ کی پرابتی جو ہے ہم سب کا انبھاب کر رہے ہیں ہم کچھ کھاتے ہیں ہم کو سکھ کا انبھاب ہوتا ہے ہم کو کچھ پرابت ہوتا ہے تو اس کا انبھاب ہوتا ہے کوئی بڑیا گاڑی لیتا ہے تو اس کو انبھاب ہوتا ہے وہ سکھ کا انبھاب کرتا ہے کوئی کوئی گھر لیتا ہے اس کو سکھ کا انبھاب ہوتا ہے کچھ کھاتے ہیں تو اس کا سکھ کا انبھاب ہوتا ہے کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سکھ کا انبھاب ہوتا ہے سکھ ہے سکھ کا انبھاب ہوتا ہے رنطو بھدوان کہتے ہیں بھی جو سکھ ہے دکھا شاش وطم یہ سکھ جو ہے یہ شاش وط ستھائی نہیں ہے پرمنٹ نہیں ہے یہاں پر یہ سنسار میں سکھ اور دکھ دونوں جو ستھائی ہیں اور وہ ہی بس تو آپ کو سکھ دیتی ہے اور وہ ہی بس تو آپ کو دکھ دیتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے سب لوگ خوب پارٹی بیرا کرتے ہیں خوب آنند کرتے ہیں دیکھو جی بدا ہی ہو بدا ہی ہو جی بچہ پیدا ہوا وہ ہی بچہ کبھی خراب ہو جائے وہ ڈرگز لینے لگ جائے یا وہ بیابیچاہ نہیں ہو جائے لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس کا کیریکٹر ہو جائے یا کئی کئی بات دیکھا ہے بچوں کو تو ماباپ وہ ہی بچے کو دیکھ کر دکھ ہی ہوتا ہے وہ ہی بچہ جس نے سکھ دیا وہ ہی بچہ دکھ دے رہا ہے ہمارے کنیکشن میں کوئی نہ کوئی سگا سبندی کوئی نہ کوئی مطر ملتا ہے یا کئی بات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک لڑکا لڑکی کو ملتا ہے اور لڑکی کو آنندگا ربہ ہوتا ہے لڑکے سے مل کر بھی یہ لڑکا بہت اچھا ہے اور لڑکا بلتا ہے کہ لڑکی بہت اچھی ہے تو یا آج کل تو نیا فیشن چلا ہے I love you, I love you, I love you چلتا ہے پہلے تھوڑی دیر بعد ان کا جو disagreement ہو جاتا ہے تو بولتا ہے I hate you, I hate you, I hate you وہی لڑکا اور لڑکی سکھ کا انبھاب تھا اور وہی لڑکا اور لڑکی دکھ کا انبھاب ہو گیا کیونکہ یہ سنسار ہے یہ دکھ میں سکھ اور دکھ دونوں اکتھیں چلتے ہیں کیا وہ انبھاب سے ہے جیسے ایک اور ایک دھارنا بتاتا ہوں جیسے گرمیوں میں انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرمیوں میں بہت گرمی ہوتی ہے تو سکوچنگ ہیٹ, کڑک کی گرمی ابھی میجون میں آ جائے گی کڑک کی گرمی سورج بہت تاپ رہا ہے لوگ بلتے ہیں بہت تاپ رہا ہے سورج پہلے پہلے جب گرمی شروع ہوتی ہے پسینہ نہیں آتا ہے مہی میں جب گرمی شروع ہوگی ہے اپریل کے این میں مہی میں وہاں پسینہ نہیں آئے گا آپ کو کیونکہ آپ کو گرمی محسوس ہوگی تو بہتنی بلتے ہیں ابھی اتنی گرمی ہو گئی ابھی ایسا آؤ کچھ باریش باریش ہو جائے باریش ہوتی ہے تو ایک دام تھنڈہ بہار ہے بہت انند آیا تھوڑی دیر کے بعد جب باریش بند ہوتی ہے تو جو گرم بڑھا سوتی ہے نکلتی ہے جمین سے کیونکہ یہ جمین گرم تھی اور پانی ہوا بعد میں وہاں سے بھاپ نکلتی ہے اور پسینہ نکلنے لگ جاتا ہے اور تا آپ بھی فیر ہوتا ہے ارے بہت پسینہ نکل رہا ہے اب وہ ہی باریش نے آپ کو سکھ دیا اور وہ ہی باریش نے آپ کو پسینے کا دکھ دے دیا ہمارے یہاں پر سنو پڑتی ہے سال میں یہ مہینے میں ابھی جب سنو پڑتی ہے شروع ہوتی ہے سنو پڑنے تو آج بھی پڑ رہی ہے تھوڑی تھوڑی اب جب سنو پڑتی ہے شروع تو بہت اچھی لگتی ہے سب لوگ بہار نکلتے ہیں جیسے باریش میں انڈیا میں جب باریش ہوتی ہے گرمیوں میں تو سب لوگ بہار نکلتے ہیں تو انگلینڈ میں کیا ہوتا ہے جب سنو شروع ہوتی ہے تو سب لوگ باہر نکلتے ہیں سب جتنے بھی آرس پڑوس کے نکلتے ہیں سب لوگ دیکھتے ہیں ارے سنو شروع ہو گئی ہے تو سنو میں باہر نکلیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد دو چار گھنٹے کے بعد جب سنو بڑی جم جاتی ہے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ آئیس بن جاتی ہے اور وہاں سے فسلن ہوتی ہے وہاں سے گاڑیاں نہیں جلتی تو وہ دکھ کو پرابتی ہوتی ہے وہی سنو جو ہے جو اند دیتی ہے تھوڑی دیر کے بعد ایک دن کے بعد وہ دکھ دیتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ جلدی سے میلٹ ہو جائے بارش پڑے اور یہ جو سنو ہے یہ میلٹ ہو جائے تو وہی بستو آپ کو اس نے آپ کو دکھ دیا تو بھائیوان کہتے ہیں کہ جو سکھ ہے دکھ ہے اس کو سہنہ سیکھ لیں جو بھکت ہے وہ سہنہ سیکھتا ہے جو بھکت سوچتا ہے جو بھکت ہوتا ہے اپنی ہردے سے دل سے اپنی جو ہے اپنی بھانی سے اور اپنے شریر سے تینوں طرف سے بھگوان کو پراثنہ کرتا ہے بھگوان کا آبھار ہی ہوتا ہے بھگوان میرے کو تو میں نے بہت کچھ پاپ کیے ہوں گے جو میں یہاں یہاں اس سمیں کو دکھ بھول رہا ہوں اور اس کو پتہ ہے کہ یہ سکھ اور دکھ یہ تیمپریری ہے تھوڑی دن بعد ختم ہو جائیں گے اینادر ایزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے آپ کوئی رازگولہ کسی کو کوئی رازگولہ پسند ہے کسی کو کوئی گلاب جامن پسند ہے کسی کو سموزہ پسند ہے یا کچھ بھی کھانے کی بس تو جو بھی پسند ہے وقت ہی کھاتا ہے تو اس کو بہت انند آتا ہے وہ جانند ہے تھوڑی دیر میں رہتا ہے بس وہ رازگولہ کھایا اس کا جیب میں سے دو دو انچ کی جیب ہے اندر گیا اور آپ کا اثرات ختم ہو گیا تو سکھ جو سکھ ستھائی نہیں رہتا سکھ ختم ہو جاتا ہے جس طرح سکھ ختم ہوتا ہے اسی طرح بھائیوان کہتے ہیں کہ ارجن دکھ بھی ختم ہو جاتا ہے مگر آپ کو ویچلد نہیں ہونا کئی بار ایکسٹریم سیچیشنز آتی ہیں کئی بار اتنا دکھ ہو جاتا ہے ویپتی کو کہ اسیحن یہ ہو جاتا ہے انپرولیبل بھکتہ ویپتی سیحن ہی سکتا ہے جو سکھ ہوتا ہے اس کو تو سیحن لیتا ہے اس کو تو اندر اندر میں نکل جاتا ہے سکھ کا سمیہ تو اندر میں نکل جاتا ہے دکھ کا سمیہ نکلنا کئی بار بہت مشکل ہوتا ہے اور سادھارن ویپتی کے لیے بہت مشکل ہے مگر بھائیوان نے اپنے بھکتوں کے مہدیم سے اپنی لیلہ میں جنم کرم چا دے چا میں دیویم جو ایتی تتواتا تیک توا دے ہم پر جنم میں نیتی مام ایتی سو ارجنا بھائیوان کے جو بھائیوان کو یا بھائیوان کے جو پارشد ہیں ان کے جنم کرم دیویے ہیں ان کو دکھوں سے سکھوں سے سمبند نہیں ہے جب ہم تیسرا دھیائی پڑھیں گے تو اس کے اندر میں اس کی پورا بھی آتھیا کروں گا مگر یہاں پر پھر بھی بھائیوان اپنی لیلاؤں میں کر کے دکھاتے ہیں جیسے ارجن تھا پانڈو تھے دروگ دی تھی ارے کتنا کشت سہا کئی بار ہم دیکھتے ہیں ہمارے جیون میں کوئی ایسا عبیتی آ جاتا ہے کوئی ایسا جیون میں سبند بن جاتا ہے کہ بہت دکھ دائی ہوتا ہے تو وہ سمیہ کیول بھائیوان کا آشہ لینا چاہیے اور بھائیوان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو جب رب بھاگت ہے یہ دکھ سے نکل رہا ہے یا نکل رہی ہے اس کو میں عوش رکشتی کرشنا بھگوان اس کی عوش رکشا کرتے ہیں کہ وہ بھروسہ ہونا چاہیے بھائیوان اور آپ سوچ کر دیکھئے جب ہم کسی کوئی بھی دکھ ہو کئی بار بھیکتی سوچتا ہے جس کو جو بھی دکھ ہوتا ہے وہ بڑا ہی لگتا ہے کوئی بھی دکھ آ جاتا ہے کسی طرح بھی کوئی دکھ ہو مانس ایک دکھ ہو آدھی بہت ایک دکھ ہو آدھی دیوک دکھ ہو دکھ کوئی بھی آ جائے تو بڑا لگتا ہے مگر آپ سوچ کر دیکھئے کبھی ہم کو کوئی گھر سے باہر نکال دے اور ہم کو ایک دو دن ہمارے پاس کوئی پیسہ نہ ہو کھانے پی لے کیوں بس تو نہ ہو تو ہم کو کیول جنگل میں رہنا پڑے اور وہاں پر کوئی کوئی وہ جو یہاں پر ہوتے نا جو بیٹس اگرہ جو آج کل لے کے جاتے ہیں وہ پورٹیول بیٹس یا کوئی دستر وہ بھی نہ ہو کچھ نہیں ہو پتوں پر ہی لیٹھنا پڑے اور کپڑے کو کوئی چیز کیس بھی ساتھ میں نہ ہو آپ سوچ کر دیکھئے کسی بیٹس کوئی ایک دو دن اسی طرح رہنا پڑے اور نہ لو کوئی بہت ہی بڑا بیٹس دھنی ہو اور اس کو یہ وستہ میں آنا پڑ جائے تو آپ دیکھیں گے اس کو کتنا دکھ ہوگا میں نے خوب اپنے جیون میں کتنے لوگ میرے جیون میں میرے جو جان پہچان والے میں اور میں نے دیکھا بہت بہت بڑے بڑے جو رئیس گھتی ہیں میں نے ان کو بخاری بنتے ہوئے دیکھا جیون میں اور یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پانگو کو تیرہ برس بارہ برس کے لیے دیش مکالا دے دیا جنگل میں رہے وہ اور ایک رسول کو انکیات ساس میں رہنا پڑا جنگل میں یہ نہیں ہے کہ جنگل میں جاتے سب جگہ پھل پھروٹ لگے ہوئے ہیں وہاں پر ایک جگہ پر سیو لگے ہوئے ہیں ایک جگہ پر آم لگے ہوئے ہیں سب جگہ لگے ہوئے ہیں نہ سیزن میں کہاں پر کچھ ملے گا پھل تو مل گیا نہیں تو سب جگہ پر نہیں آپ جبھی ہم میں کئی بار بدرینات کیدارنات پانچ بار جنگلوں میں ہم نے دیکھا وہاں پر جنگلوں میں سب جگہ پر پھل پھروٹ لگے ہوئے ہیں وہاں پر پانی کے بھی ستوٹر کہاں پر پانی ہے کہاں پر نہیں ہے تو پانچ بار جو تیرہ سال بارہ سال انہوں نے جنگلوں میں ایسے گھومے اور ایک سال انہوں نے اجیاتواس کیا اور کبھی کچھ کھانے کو ملے کبھی نہیں ملے کوئی جڑ کوئی جو روٹس ہوتے ہیں جیسے جڑے ہوتی ہیں جمین میں سے نکال کر وہ کھائیں یا پتے کھائیں یا فل فروٹ کبھی مل گیا تو کھا لیا کوئی بسلری کا پانی نہیں وہاں پر مل رہا تھا ان کو کہاں پر پانی کا کچھ ستوٹر ملا ہے تو وہ کھا لیا پی لیا اب اس حساب سے وہ رہے آپ سوچ کے دیکھئے دروپ دی کیا وشہ کوئی بیقتی کسی کی عورت کو کوئی چھیڑ بھی دے تو کتنا دکھ لگے اس بیقتی کو مگر ایک عورت کو اس کے وستر کو اتارنا اس کو نگ نگ کرنا کسی عورت کو اسے ٹرومٹائز ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بار جو ابیوس لیڈیز کتنا یہ سب سے گھنونا کام ہے کہ کچھ کبھی اس نے کو کسی کو نہ ایسا ہو کی جانا پڑے کسی سوستہ میں مگر ہوتا ہے سنسان میں this is called abuse بلت بلت کہتے ہیں بل سے جو بل سے کسی کو کشت دیتا ہے تو جو بل سے کسی کو کشت دے آپ سوچیں کہ اس عورت کے اوپر کیا بیت دی ہوگی یہاں پر میں اس بلیٹیل میں نہیں جانا چاہتا مگر دیکھ اوپ ٹرومت آئیز وہ عورتیں اس بہے میں رہتی ہیں اور آپ حساب لگائیے کسی عورت کو پبلک میں وہ بڑے بڑے راجہ بیٹھے ہیں بڑے بڑے سب اس کے حسابن کچھ کرنا سکیں آپ سوچیں اس عورت کے اوپر کیا پیتی ہوگی مگر وہ دروپتی کو پتا تھا کہ میرے کرشن جو ہیں وہ ضرور رکشہ کریں جب دیکھا کہ کوئی بھی ساہیتہ نہیں کر سکتا تو وہ بڑاتی ہے کشب کو اس کو پتا ہے جب اس کے نے یہ نہیں کہ اپنے پتیوں کو تم آپ میرے کو بچاؤ بیشم پیتام رون چارے کرپا چارے جیسے بڑے پڑے وہاں پر یوڈا بیٹھے ہوئے ہیں اس اس اسیمبلی میں اس نے دروپ دی نہیں کیونکہ وہ بھاگت ہے کرشن کی تو اس نے سیدھا گوویند کو بلایا وہ گوویند کو بلا تی ہے ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ رکھتی ہے جیسے ہم کو پورا بروسہ نہیں ہوتا کرشن کے اوپر ہاتھ اٹھا گوویند کو بلا تی مگر کرشن تب ہی نہیں آتے جب ایسا سمیں آگیا کہ گوویند جو کرشن ہے وہ سویم ساڑی بن جاتے کرشن نے ساڑی بیجی نہیں اس کو بجانے کے لیے سویم کرشن نے اس کو ڈھک لیا تو بھگوان اپنے بھکتوں کی رکشہ اس حساب سے کرتی ہے تو بھگوان کوئی دور نہیں ہے ہمارے سے آگے جب میں آپ کبھی ایک دن جو نام جب کے اوپر بتاؤں گا ہری نام کے اوپر جو کرشن ہے کرشن کا نام جب کرتے ہیں کہ نام چنت آم نی کرشن نی 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 بھگوان کا جو کرشن ہے بھگوان ہمارے ساکشات ہیں سامنے ہیں مگر اس کا انوبھاب کرنا ہے ارجن یہاں پر پوچھتا ہے بھگوان کو دوسرے دائی کے چورن میں 54th شروع میں ستھ پرگست کا بھاشا بھگت کیسے رہتا ہے کیسے بیٹھتا ہے کیسے اٹھتا ہے تو اسی کے ادھارن میں بھگوان کرشن اس کو کہتے یہاں پر پہلی آگے شروع کافی ہے مگر آپ سب سے نیویدن کرتا ہوں کہ آپ اپنی ڈائی میں یا آپ اپنے فون پر یہ لکھ کے رکھ لیجئے بھگوان گیتہ کا دوسرے سے دوسرا ادھائی کا چودہ شلوک اور دوسرے ادھائی کا جو چھپن شلوک 56 14 56 آپ اس کو یاد کر لیجئے اس کو دھارن کر لیجئے اپنے جیون میں کیونکہ جیون میں سکھ اور دکھ آئیں گے آتے ہیں آتے رہیں گے آتے ہیں ابھی بھی ہیں آگے بھی آئیں گے جیون نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی چنتہ لگی تو رہے گی کیونکہ یہ نیم ہے اس سنسار کا جب تک ہم اس سنسار میں ہے تب تک یہ اس سے ہمارا چھٹکارہ نہیں ہو سکتا چھٹکارے کا تاریخہ ہے بھگت کو پتا تو پہلی لائن ہے کہ جو بھگت ہوتا ہے وہ سکھوں میں بہت زیادہ ہرشت نہیں ہوتا کچھ مل جائے تو اس میں ہرشت نہیں ہوتا اس کو پتا ہی تیمپری ہے تھوڑی دیر بعد سکھ ختم ہو جائے دیکھیں گے کبھی کوئی آدمی بہت ہستا ہے کئی بار ہوتا ہے کوئی ملتے ہیں کوئی ایک دوسرے نے کسی کو چھٹکرا سنایا یا کئی بار پریوار میں کچھ ایسی گیرنگ ہوتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہیں لوگ ہستے ہیں تھوڑی دو گھنٹے بعد ہسنا بند ہو جاتا ہے میری ماں کہتے جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے بہت ہستے تھے تو ماں بولتے بیٹا اتنا مت ہستے کر کیوں اتنا زیادہ مطلب ہو کیوں پھر جتنا زیادہ ہستے اتنا رونا پڑتا ہے کئی بات تو سنسار میں سوکھ اور جو دکھ ہے بھگوان کہتے ہیں اس کو آپ سہنہ سیکھو سہنہ کیوں کیونکہ یہ جو جیون ہے یہ منشی جیون ہے یہ بہم جیون جو ہے جو چوراسی لاکھ یونیوں میں سے جو ہمارا منشی جیون ہے یہ جو منشی جیون ہے یہ ہمارا جیون جو یہ کیول ہم نے کھا لیا اور سو لیا اور اندریہ ترپتی بھوگ کر لی اور ڈر لیا یہ تو کتا بلی بھی کرتا ہے کتا بلی جانور وہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی سو تی ہیں وہ بھی سنبھو کرتے ہیں اور اپنے بھے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو منشی جیون کر لے کسی طرح میں اپنے آپ کو بچاؤں دھن والا بھوگتی دھنی کٹھا کرتا ہے اس کے لئے کشت بھوگتا ہے دھنی کٹھا کرنے میں بعد میں اس کو در لگتا ہے کہ ٹیکس والا نہ لے جائے چور نہ لے جائے وہ ہی دن سکھ دے رہا ہے وہ دن سنیوں کے بعد یہ جو آیا ہے یہ تمہارا بھگوان کی پرابتی کے لئے بھگوات پرابتی کے لئے بنا ہے بھگوان کا کرشنا پرم پرابتی کرنے کے لئے بنا ہے تھا تو برحم جی گیا سا اور اس جیون کو آپ نے کھانے پینے میں سونے میں نکال دیا تو آپ کا جو جیون ہے کی سیوہ میں لگائی جاتی ہیں اس میں بہت ہی ایک فرگرنس کھشبو آتی ہے کبھی کبھی کوئی کوئی ون ہو اور ون میں آپ دیکھئے کی ایک بھی چندن کا برکش ہو تو سا را بان جو سگند میں کو جاتا ہے ایس لی میں بات تو اور بتا رہا تم بتاؤ مگر مگر پروپا جی نے ہم کو یہ بتا دوں پروپا جی نے ہم بتا کہ ہم بھکتی کرتے تو ہم بھکت کو اس طرح بن چاہیے کہ ہم چندن کی طرح بن جائیں اور جیادہ ہزار پروپا جی چاہتے تھے کہ ہزار کروڑ میرے فالور ہو جائیں پروپا جی کہتے تھے کہ میرے پرچاس سے ایک بھی بھکت سنسار میں بھکت بن گیا شد بھکت بھگوان کا تو میں سمجھوں گا کہ میرا جو پریتن ہے وہ سکسیس ہو گیا پروپا جی یہ نہیں کہتے دے کہ میں گروہ ہوں تو ہزار کروڑ عدمیوں کو باقیس لے جاؤ ہزار پروڑو بھکت بنا دوں پروپا جی کہتے ایک بھی بھکت ہے وہ چندن کی طرح بن جا ایک بھی بھکت ہم نے کبھی کوئی بن گیا تو آپ کے پریتن سے جا آپ خود پہلے سب سے کام ہے اپنے آپ کو بھکت بن انا چندن کی طرح بن یہ جو لکڑی ہے چندن کی لکڑی کوئی بھی جو کی کھشبود دار ہے جو بھروان کی پوجہ میں جو پری یوگ ہوتی ہے کوئی مورک آدمی ہوگا اس لکڑی کو جلا کر کبھی سردیوں میں اس لکڑی کو جگا کر ہاتھ سیکھے چندن کی لکڑی کو جلا کر دال سبجی اور بھات بنائے چندن کی لکڑی جو ہے وہ سبجی بنانے کے لئے نہیں ہے روٹی بنانے کے لئے نہیں ہے یا سردیوں میں آگ سیکھنے کے لئے نہیں بنی چندن کی لکڑی چندن کی لکڑی تو کبھ اور تھاکور کی سیوہ کے لئے بنی ہے اسی طرح جو یہ منوشع جیون ہے دکھ اور سکھ کے چکر میں ہو جائے گا تو دکھ چکر کے اور سکھ چکر کے میں ہی ہم عطی کر دیں گے تو ہمارا جیون نشٹ ہو جائے گا بھگوط پر ریلوے جرنی ریلوے جرنی جاتے ہیں لانگ جرنی لیتے ہیں نا جبی کبھی ہم رسط سے بومبے کی طرف چلتے ہیں کیلکٹا کی طرف جاتے ہیں تو بولتے چھتیس گھنٹے لگتے ہیں آج کل تو فاس ٹین چل پڑی ہیں پرانے جوانے تو اس سے بھی جیادہ لگتے تھے تو ٹین کئی بار عوستہ ہوتی ہے کہ آرام سے سیٹ مل جاتی ہے کھالی ہو جاتی ہے تو آرام سے بیٹھ جاتا ہے اور کئی بار اتنے کراؤڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کو ٹائٹ ہو کر بیٹھ نہ پڑتے آج کل تو فرس کلاس سیکن کلاس بنا دی ہمارے پرانے جوانے میں دیکھ تھا اور ہم جب کالیج میں پڑتے تھے تو بچے ہوتے تھے تو ہر بچے شراغ کرتے ہیں اور جب ہم بھی جاتے تھے تو ایسے ہی چڑھ جاتے تھے چین میں وہ بکی بکی بیٹھ گئے سب لوگ آ رہے ہیں وہ چھوٹی سی سی ڈی ہوتی ہے دروجے میں کھڑے ہو جاتے تھے تو جلندر سے دلی تک دروجے میں کھڑے ہو کے آٹھ دس گھنٹے بارہ گھنٹے کھڑے ہو کے چلے جاتے تھے کیوں پتہ ابھی جانا ہے تو وہ ہی اسی حساب سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے ٹین نہیں جانا ہے کئی بار اس میں سکھ سویدہ ہوتی ہے بیٹھنے کی کئی بار نہیں ہوتی ہے مگر تو اس کو جو ٹرین کا بیٹھا ہو بولتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ساتھ گھنٹے کی بات ہے کوئی بڑی بات نہیں نکل جائیں گے اسی طرح ہمارا جیون ہے ہمارا جیون ایک بریج کی طرح ہے منوش جیون جو ہے کبھی آپ ہم جب اب تو بہت دیر ہوگی دس سال ہو گئے کئی بار بھی من کتا جانے کا باپس ہم بدری نہ کیدار نہ جب جاتے ہیں تو دس بارہ سال پہلے ہم جو اور بھی بھکتے ہیں ہمارے رادہ پتی پربو اور بھکت ہمیں کٹھے ہو کر بھکتوں سے کہ فیملی کے ساتھ ہم گئے سب لو تو ہم وہاں پر گھنگوتری وہاں پر گو مک تک گئے تو گو مک میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پچاس آدمی سے زیادہ نہیں جاتے ایک دن میں ایرسٹکٹیڈ ایریا ہے وہاں سے گورنمنٹ سے پرمیشن لینی پڑتی آپ کو پاسپورٹ بغیرہ یہ دینے پڑتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو وہ ملٹری ایریا ہے تو جہاں سے گنگا یہ نکلتی ہیں اب جب ہم جا رہے تھے تو جو پڑڈنڈی ہے وہ جو جگہ ہے پانچ ساتھ جا نیچے کھائی ہے اور اوپر پہاڑ ہے راستہ جگہ نہیں ہے کیونکہ گلیشیر کے اوپر چل رہے ہو اور کم سے کم جیادہ سے جیادہ ہوگی تو دو فٹ ہوگی جیادہ سے جیادہ ہوگی فٹ ڈیٹھ فٹ کی جگہ کے اوپر آپ چل رہے ہو اتنا رسکی ہے اور وہاں سے ہم جا رہے تو جگہ پر وہاں سے پتھر گرنے شروع ہوگئے تو جو ہمارا گائی ساتھ میں بولتے آپ کو نکل نا پڑے گا یہاں سے کیونکہ ماؤنٹن فائیڈنگ ہو رہی ہے اور ہم اس جگہ پر فسے ہوئے ہیں کہ جہاں پر نہیں ہوگا تو ہم نیچے جائیں گے سب لوگ تو ہم کو نکل نا پڑے گا ٹھیک ہے ہم سب لوگ کروس کر رہے اوپر سے پتھر گر رہے ہیں کنکر گر رہے ہیں ماؤنٹن سلائیڈنگ ہو رہی ہے مگر ہم کو پتا ہے کہ نکل نکل نا ہے تو ہم سیدھا نکلتے رہے سب لوگ نکل تے رہے اور اسی طرح جب ہم وہاں سے باپیس آ رہے تو راستے میں لیٹ ہو گئے ہم کیونکی وہاں پر گوھ مک میں جا کر نہانے لگے تھنڈا پانی ہے وہاں پر آئیس کوڑ پانی ہے وہاں پر سنان کیا گنگا جی کیا پوجن کیا اور تھوڑا سامی سوچا کی سامی بتا دیں وہاں پر سامی بتا گائیڈ بول رہا ہے نہیں آپ جلدی سے چلیے یہاں سے کیوں آپ پہنچنے پہنچنے باپس پہنچنے میں آپ 8 سے 10 گھنٹے وقت کرنی پڑے گی تو چلتے چلتے جب تھوڑے سے تو ہم چلے اور اسی طرح چل کر ہم باپس گنگو تری باپس آگے گو مخ سے میں نے اس لئے آپ کو بتایا کہ ہم کو اسی طرح جی 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 یہ رکنا نہیں ہے سکھ ہی ہے یا دکھ ہے کیول نکرتے رہنا ہے تَسْمَ رَيْكِنَ منصہ بھگوان ساتھ وطان بھتی شو تَوی کیتی تَوی پوج تیش پوج شنی تیش کیول بھگوان کرشن کو جو لکش بنا کر بھگوان کرشن کے چند لکش بنا کر ہم کو جو سکھ ہے اس کی طرف نہیں دیکھ نکل تیج جن ہے یہ ادیش ہے اس جی ون کا تو یہ ہے جو جو ستھ پرگ کا بھاشا جو ستھ بھرگ ہے جو بھکت ہے جو بھکت نہیں ہے کیا کر سکتے ہوں آپ سمجھا سکتے کسی کو بھگوان کی طرف سب کو لگایا نہیں جا سکتا برمان نے کون بھگی وان جی بھرو کرشن کرپ پائے بھا بھا تیل دا بی بھرمان میں کوئی کوئی ایسا جی ہوگا بھرمان میں کوئی جی کوئی جی یہ نہیں بہت سب جگہ کوئی جی جی ہوگا جو کشنا کی جو بھکتی ہے اس کا بیج ہم ہمارے من میں آگیا تو ہم بہت ہی ابھاری ہیں جنہوں نے وہ گفت وہ بستو ہم کو دے دی بڑے بڑے گیانیوں کو بڑے بڑے تپسیلیوں کو بڑے بڑے رشی بنیوں کو جو نہیں ملتی بہو نام جنمن من تے گیان مان مق پر تے سر مم تی س مہاتمہ س دل ارے مہاتمہ ڈھونڈنا بہت مشکل ہے لوگ مہاتمہ تو بول دیتے اپنے آپ کو کہ اس کو پوڑا کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے وہ بھی بھگوان کا نام لیتی ہے رام کرشنے کے بگار بھپار کسی کا نہیں چلتا پندو وہ سوچتے ہیں کہ جو گروہ وہ رام کرشن سے اوپر ہے اور وہ سوچتے کہ اومکار سے سب کچھ نکل رہا ہے یہ میاب آدھ دھار نا وہ بولتی رام کرشن کا نام لیتی ہے اور ان کا آدھار وہ بہتے اومکار ہے یہ اومکار سے سب کچھ ہے اس ہی سب کچھ ہے اس ہی سب کچھ چلتے گروہ جی اومکار میں بیٹھے ہوئے اس لیے بھگوان کہتے ہیں کہ بھہو نام جنو نام انتے کتنے 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 جنوں کے بعد اسے بڑے بڑے گروہ بھاو لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے اس کرشن کو پرہوپیج نے ہم کو دے دیا تو یہ جو لائن ہے یہ میرے کو بہت ہی پسند لائن میرے ایک پسند جو میرے کو سارے سارے ساسو شروع کی بہت پسند ہے گیتا کہ پرنتو گیتا میں ایک جو گیتا کے شلوکوں میں میں تو کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے کو یہ شلوک اچھا یا یہ شلوک میرے کم اچھا یا یہ شلوک جات اچھا نہیں گیتا میں ایسا ہے گیتا کا انند ایسا ہے جو گیتا شاستر ہے اس کا ایک انند ایسا ہے جتنی بھی گیتا جو دوسرا دیائے کا جو اس کا ایک تو رس ہے ایک 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 اکشر میں ایک ایک شلوک میں رس ہے پرانتو سب سے میں ایک آبھاری بہت دوسرے دیائے کا جو چودما شلوک ہے اس نے میرا جیون بچا ہے جب میں ادھیاتم جیون کی خوج میں نکلا ہوا تھا اور اس جیون کی خوج میں اتنا ایک بار دیپریسٹ فیل کر رہا تھا کہ کہاں جاؤں کس کے پاس پوچھوں بھگوان کے وشہ میں کہاں سے ایسے گروہ کو دونڈو تو اتنا دیوی کی پوجا کرتا تھا شنکر کی پوجا کرتا بھگوان کرشن کی پوجا کرتا مگر بھگوان نے بیٹھا ایک دن تو بس اس گیتہ کا چودمہ شلوک جو ہے اس شلوک میں گیتہ ایسے کھولی تو جو چودمہ شلوک میرے سامنے آ گیا جب میں اتنا وچھلی تھا تو اس وچھلی میں عوستہ میں دوسرے ادھیائے کے چودمہ شلوک نے میرے جیون میں ایک پوری دوسرے ادھائے کا چھپن شلوک ہے یہ جو شلوک ہے یہ میرے جیون کا ایک آدھار ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس شلوک کو اپنے جیون میں ڈھال ریجئے کیونکہ اس جیون میں ڈھال نے سے آپ کو کیا ہوگا کہ یہ جیون کو جینا آسان ہو جائے بیت را بھیک دستر دیر منی رچت ہے یہ جیون بہت بہت ملی جیون ہے ہم لوگ اپنا جیون اسی چھوٹی چھوٹی جو جیسے ہمارے میں ایک کہاوت ہے کہ سینڈ کاسو انگلین میں یہاں پر آپ جب بیچ پہ جائیے جو سی سائیڈ پہ جائیے آپ انڈیا میں تو ایسا میں نہیں دیکھا کبھی انڈیا کا ایک رس الگ ہے جب ہم جگنات پوری جاتے تو وہاں پر جو ایک رس ہے سمدر میں نہانے کا وہ ایک الگ ہے وہاں پر ایک رس کیسا ہے کہ آپ جاتے ہیں سمدر دیتا کی پرنام کرتے ہیں اس کو پوجا کرتے ہیں وہاں سے بھگوان کو آپ جل کو اربیت کرتے ہیں اور لوگ اپنے وہاں پر پورو جو کو یہاں پر جو پتل ترپن بھی کرتے ہیں وہاں پر آپ جائیں گے کہ سب لیڈی دو گھ سب نے سوٹ پہنا ہوا ہے اور سب لوگ سمدر میں نہا رہے ہیں ایک نہانے کا تاریخ الگ ہے وہاں پر مگر ویدیش میں جو ہے ایک تاریخ الگ ہے ویدیش میں سب لوگ نغن ہو جا رہے ہیں ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی میں نغن نہیں جانا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کس طرح جو سمدر دیتا ہو ہے کون سمدر کیا ہے ان کو نہیں بتائی بات ہوتا اور یہاں پر لوگ جاتے ہیں ویدیش میں سمدر پہ جاتے ہیں وہاں پر شراب پیتے ہیں ماس کھاتے ہیں وہاں پر بچے جو ہون کے وہ بکٹ سپیڈ ہوتا بکٹ کہتے ہیں بارٹی کو سپیڈ کہتے ہیں ایک چھوٹا سکوپ کو جیسے کوئی کڑچی ہوتی جیسے تو اس کو لے کر بکٹ سپیڈ کو لے کر وہ بچے جو ہیں وہ وہاں کی جو ریت ہے اس کو اس میں بھر بھر کر جو بارٹی ہے یا جو بھر پٹ لے کے جاتے بچے وہاں بچے وہاں پر ریت میں کھیل رہے اور ریت میں وہاں پر کیا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سینڈ کاسل کاسل کہتے ہیں محل کو تو اس ریت کو لے کر وہ ایک محل سا بناتے ہیں بچے اور بچے محل بناتے ہیں تو ماں بھا بھی خوش ہوتے آرے دیکھو ارے کتنا بڑی بچہ بھی خوش ہوتا بچے کے ماں باپ بھی خوش ہوتے ہیں مگر ان کو یہ نہیں پتہ تھوڑی دیر کے بعد جو اس کی ایک ویو آئے گی اس کی لہر آتی ہے سندر کی لہر آتی ہے اور سندر کی لہر اس گھر کو اجھاڑ کر لے جاتی ہے اور کئی بار مان سندر شانت بھی ہو لہر نہ بھی لے کے جائے تو دو چار چھ گھنٹے بعد آٹھ گھنٹے بعد جب شام جب ڈھلتی سورج ڈھلتا ہے تو ماں باپ بلتا چل بیٹا آپ گھر چل اور ہم نے خود دیکھا ہے میں کہ میرے بچے چھوٹے تھی تو میں لے کے جاتا تھا تو جب وہ بھی سین کاسل بناتے تھے مگر جب سورج ڈھلتا ہے تو کیا کرتے ہیں ماں باپ بلتے کو بلتا چل بیٹا اب چل اب گھر پہ چلنا ہے ہوتل پہ چلو باپس چلو تو سین کاسل مہی کا نہیں رہ جاتا ہے جا تو پانی بہا بھا کے لے جاتا ہے سمدر کا پانی اس گھر کو بنا کے بھا کے لے جاتا ہے اور وہ نہیں بھی لے کے جائے تو ماں باپ شام کو شام پڑتی ہے تو کھینچ کے لے جاتے ہیں وہ ہی ہمارے جیوان کا حال ہے ہم جتنی بھی پلیننگ کر لیں اس جیوان کے جو کچھ بھی کر لے تمہیں آئے گا اس سب پلیننگ نشت ہو جاتی ابھی کوئی میری گوڈ سسٹر سنری بتا رہی تھی کل یہاں کا انگلینڈ کا پروگرام میں فرائیڈے کو میں یہاں پر پروگرام کرتا ہوں جو ہمارا جو پرسنل پروگرام ہوتا یہاں پچاس پروپرٹیز بنائی بڑی بڑی اور خوب باپا کیا خوب دن کم آیا اور پچھ دن پہلے پچھلے ہفتے اس کو کووڈ ہوا پانچ دن کے اندر اندر وہ مر گیا اس کو کہتے ہیں جیسے میں کہہ بارے وہ کہانی بتاتا ہوں کی جیسے ریل یاترہ میں پھر واپس جگہ آگیا نہیں بھائی ساپ میری جگہ نہیں آئی ہے نا 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 تم کو نیچے اتر جاؤ ہم کو نیچے اتر نا پڑتا ہے ایک چلی ایک اور میرے کو گٹنا یاد آتی پرہ پہلی پہلی بار انڈیا گئے تھی چالیس بختوں کو سنگ میں لے کے گئے تھی ہزوڑی گریراج مہارات جی تھے تو امری سر میں وہ گئے پرچار کیا چندی گھون کے ٹین میں آ رہے تھے تو بومبے آ رہے تھے جب وہ ڈلی پہنچے تو ڈلی میں پرہ پہلی جی کو ملنے کے لیا اس کو پتہ لگا کہ سوامی پرہ پہلی جی ان کے جو شش ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں تو وہ جو پہلی جی کا مطر تھا وہ چانی چونگ میں سے تھا جہاں پر پہلی رہتے تھے تو وہ پر وہ بیقی جب اس کے اوپر ریلوی سٹیچن میں ملنے آیا تو جب پہلی پہلی کو ملا تو پہلی پہلی نے ایک دم بیٹھے بیٹھے بھولا گری راج کو گری راج سٹیپ ڈاؤن تم یہاں پر اتھر جاؤ اور یہاں پر دلی میں پرچار کرو تو گروداس اور گری راج سوامی اور یمنا ماتجی تو ان بختوں کو نیچے اتھار دیا ٹرین سے تم نیچے اتھرو پرچار کرو اب کوئی رہنے کی جگہ نہیں کوئی کچھ نہیں ہے تو جو مطر ملنے آیا تھا وہ بلتا تھا کہ یہ بخت میرے گھر پر رہ جائیں اور اپنا پرچار کریں اور جب وہ اس گھر میں رہے تو وہاں پر کوئی کوئی وستہ نہیں تھی وہاں پر کوئی ٹوائلیٹ فسیلٹیز نہیں تھی سینٹیزیزیشن کی کوئی فسیلٹی نہیں تھی وہاں پر 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 چھت پر چڑھ ہمارے گروڑی نے خود بتائی اور میں نے ان سے پرسنل بات کی اس بیشے میں پر چھوٹے تھے ہم نے دیکھا ہوا ہے کی پر پر جمانے میں تو ٹوائلیٹ فیسیلٹیز جو تھی وہ فلش سسٹم بھی نہیں ہوتا تھا جو سفائی کرمچاری ہوتا تھا موسیقی 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 زوم کے اوپر 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 لوگ اپنا آپ کو موسیقی رکھئے ساری موسیقی تو مہاراج جی کو وہاں پر اتار دیا تو وہاں پر میں نے پوچھا موسیقی پوچھا میں نے ہوتا تھا وہاں پر تو کوئی کوئی فلش ٹوائلیٹس بھی نہیں ہوتی تھی تو وہاں پر سفائی کرمچاری جو تھا وہ آتے تھے بھنگی آکے اپنے سر پر لے کے جاتا تھا اور پھر اس کو ڈسپوز آف کرتے تھے تو وہ سمیں ایک جیسے ہمارے گرو جی اور بھکتوں نے اس ابھی سمیں دیکھ دلی میں اتر کر انہوں نے اتنا اتنا دکھ سہ کر تو بولتے تھے ہم جاتے تھے اور اس طرح اپنے کو فریش کر کے آتے صبح کو اور وہاں پر نوملی ان کو ڈائریہ ہو جاتا تھا تو اس حساب سے انہوں نے یہ دن دیکھے ہوئے ہیں تو کہنے کا ایک اور بھاو آتا ہے کہ اگنام جیسے پر بھوپاتی نے اتر دیا ابھی اتر جاؤ اور جہاں پر بھکت کرو کرو اور جو پر چار نہیں کرتا تو مایہ کیا کہتی ہے جو سادھارن بیتی ہے وہ جیون میں بیزی ہے اپنا دھن کمانے میں اور اپنا پریوار چلانے میں اور اپنا کھانے میں اور سونے میں اور سبھوک کرنے میں اسی میں بیزی ہے اور مایہ آتی ہے اور بھولتی ہے step ڈاؤن get ڈاؤن ٹائم آگیا مریتیو کا چلو اچھا بھگوان کا نام نہیں لیا چلو کتا بلی کا جنم گو گی اپنے کرموں کے حساب سے تو جو کرشن کہتے ہیں یہاں پر اس شلوک میں یہ میں نے آج آپ کو آدھش شلوک کا بنن کیا ہے دوسرا لائن میں بھگوان کہتے ہیں بھیت راگ بھے کرو دا سنسار میں اٹیچمنٹ ہے ہم کو ہر ایک وستو ہم کو دکھ دے رہی ہے سگ سمبندی دکھ دے رہی ہے اور دھن سمبتی دکھ دے رہی ہے شریر دکھ دے رہ ہے مگر پھر بھی ہم اٹیچ ہم دیکھتے ہیں کئی بار جب بڑا پہ آت ہے تو شریر ہے جو وہ اس کا وہ چینج ہو جاتا ہے جو شریر ہے وہ ایک جیسے اگلی بولتے ہیں کی جیسے ایک اس کی چال دھال چینج ہو جاتی ہے کئی بار آپ دیکھئے جیسے میں بھی آپ کے سامنے بیٹھ ہوں جب میں انگلند آیا تھا only 21 years old had nice hairstyles and ابھی شکل چینج ہو جاتی ہمارے جو متر ہم دیکھتے ہیں ہر دس سال بعد آپ کی جو شکل ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے ایک ادھیر عمر شروع ہو جاتی ہے جیسے ہمارے ایک ادھیر عمر شروع ہو گئی تو ہم اٹیچ ہوتے ہیں جو بڑا پہ بالکل شریف بڑا ہو جاتا ہے چل پھر نہیں سکتا مگر راغ شریف سے راغ نہیں جاتا راغ کہتے اٹیچ منٹ کو تو ویقتی کو اپنے شریف سے راغ جاتا ہی نہیں شریف بدہ سا گندہ سا ہو جاتا ہے بڑا ہوتا ہے شریف لٹک جاتا ہے جب بھی کوئی لڑکی بچہ سندر دکھائی دیتا ہے سولہ سال کا بچہ سندر دکھائی دیتا ہے بی سال کا لڑکا ہے یا لڑکی اپنے آپ کو سمارٹ دکھائی دیتے مگر وہی سمارٹ نیس جو ہوتی ہے سمارٹ نیس جو سمیں جاتا ہے تو سمیں کے ساتھ ساتھ جو جیسے ارے تیری یاداشت کم ہو گئی ہے درست راشت اور تُو پچا کچھ سکتا نہیں ہے اور آنکھ سے تُو بیسے ہی اندہ ہے اب تیرے کو سنائی بھی نہیں دے رہا تو ایسا بھی شریر ہو جاتا ہے بیتی کا بڑھا پہ جو لگتی بڑھا پہ کافی دکھ ہمارے بچے ہیں ہمارے سماندھی ہم کو دکھ دیتے ہیں مگر اس کو چھوڑتے نہیں راگ attachment بیت راگ بھے بھے چوبیس کنٹے ڈر کوئی نہ کوئی ڈر ستاتا رہتا ہے بیت راگ بھے کروڈ جب ہم کچھ پانا چاہتے وہ نہیں پاتے کروڈ گصہ آجاتا ہے مگر جو بھت ہے جو سادھ ہے جو بھے شنب ہے جس نے کرشن کا پورا آشوے لے لیا ہے وہ بھیت راگ وہ اس کو کروڈ کر جاتا ہے کیا کہتے بھیت مین فری بھیت کا مکت جو بھت ہوتا ہے جو سادھ ہے وہ مکت بھے شنب کیون بھے شنب مکت ہوتا ہے اور کوئی مکت نہیں ہوتا گیانی تپسوی یوگی نہیں کیوں مکت بھکت صدیق آمی سکھ شان کرشن بھکت نش کام آتی جو بھگوان کہتے ہیں کہ جو بھکت ہے بیت راگ بھے کروڈ سدھ دھیر منی رچتے اس ویشا میں جب میں تیسرا دہائی کا مشیلیشن کروں گا تو اس میں ڈیٹیل میں تب میں آپ کو ڈسکس کروں گا بیت راگ بھے کروڈ جو بھکت ہے وہ کیسے بھے سے کیسے وہ راگ سے اور کیسے وہ کروڈ سے مکت ہو جاتا ہے اور یہاں پر بھگوان نے پھر بھی تھوڑت پیان پی آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں بھگوان کہتے ہیں جو بھگت ہے جو سادو ہے وہ اس بہت جگت میں جو بھیکت نہ تو شب کی پرابت سے ہرشت ہوتا ہے نہ شب کے پرابت ہونے سے اسے گھرنے کرتا ہے پورا گیان میں ستھر ہوتا ہے جو بھگت ہوتا ہے یہاں پر دوبارہ پھر بھگوان نے اسی بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں بھگوان نے بار بار بھگوان گیت اندر ہم کو اس بشے میں بتا رہے ہیں چودمے چودمے شلوک میں بتا یا پھر انہوں نے پچھلے شلوک میں بتا یہاں پر دکھے شلوک سکھے شلوک چھپر شلوک بھگوان وہی بات بتا رہے دوبارہ پھر بتا رہے کہ اس بھگو جگت میں شب پرابت ہو جائے تو اس سے دھرشت نہ ہو اور شب بن ہونے سے گھرن نہ کرے پورا گیان میں اس رہے وہ بھاکت پورا اس رہے گیان میں اور ایک شلوک جس میں بھگوان کہتے ہیں رہے کچھ دیان میں رہا میں سوچ گھنٹے کا میرے پروگرم چل رہے تو میں ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا بہت رہے رہے تو میں یہاں پر کیونک پر بھگوان گھر میرے گھڑی خراب لک پڑی ہو چاہد اس میں میرے کو دیان نہیں رہا تو یہاں پر یہاں بھگوان کہتے ہیں جو گیتہ کے جو 58 شلوک میں کہتے ہیں 58 verse میں دوسرے گیت دوسرے کے جس طرح کچھو اپنے اندوں کو سنکوچت کر کے کھول کے بیتر کر لیتا ہے اسی طرح جو منوش اپنے اندریوں کو اندریوں ویشو سے کھینٹ دیتا ہے پورن چیتنا میں درد پور بک ستھر ہوتا ہے تو تھوڑی سی میں ویاخی کر کے باقی میں اگلے سبتہ آپ کو اس کی ویاخی کروں گا تو بھگوان یہاں پر بتاتے ہیں کہ ارجن کو ارجن جو بھگ تو ہوتا ہے سادو ہوتا ہے جو کچھوے کی طرح رہتا ہے جو صادار پینا ہے وہ سیگریٹ پیتا اندریہ بولتی میرے کو شراب پینی ہے وہ شراب پیتا ہے اندریہ بولتی ماس کھانا ہے وہ ماس کھانا ہے اندریہ بولتی میرے کو یہ سمبھوک کرنا ہے وہ سمبھوک کرنا تو جو صادار نیوکتی ہے اس کے اندریہ اس کو کنٹول کر رہی ہے ردتو جو بھکت ہوتا ہے اندریہ گھوڑے کی طرح ہے اور جو اس کو اندریہ من من بدھی جو اندریہ ہے من مگر جو بدھی ہے لگام ہے اور اس کو اس لگام کے ساتھ گھوڑوں کو کھینچ کے رکھتا ہے جو بھکت ہوتا ہے وہ گھوڑوں بھارنے نہیں دیتا اندریوں کو بھارنے نہیں دیتا کیونکہ بھکتی کے ساتھ اس کی بھکتی کرشن کی بھکتی کرشن کی شر جو پروسیس ہے ہری کرشن 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 ہری رام 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 ہم اس جو بھکت ہوتا ہے جو سادھ ہوتا ہے ہم کو کچھو بن جاؤ کئی بار ایسا بھی ہوتا کئی بار دکھ لگتا ہے کوئی مرت ہے کوئی ہم کوئی سگا سماندھی کچھ بول دیتا ہے دکھ ہے دکھ لگتا ہے ہم آتما ہیں ہم جی وستو ہیں ہم جڑ نہیں ہیں تو سبح بھاوک ہے کچھ برا بولے گا تو دکھ لگے دیا اس کو یاد کر کر اپنے جیون کو ساتھ کر لیتا ہے تو اپنی اندریوں کو بھگوان کے نردیش سے جیسے کچھو اپنی اندریوں کو سمیٹ لیتا ہے سامنے کوئی جانور آتا ہے یا کوئی شیر بار کچھ بھی آئے تو کچھو کیا کرتا ہے ایک دم اپنے وہ کیا کرتے اپنے کو کچھوے کی طرح اپنی اندریوں کو وشن کر لیتے اور اندریوں کو سکھ اور دکھ کی اندریوں سے سکھ دکھ مل رہے تو سادھیال میں رہتی جو اندریوں کو سکھ دکھ ہے اسے رو رہا ہے پرانتو جو بھگ تو ہوتا ہے اس کو پتہ سکھ بھی رہے گا دکھ بھی رہے گا پرانتو سکھ دکھ کو جو ہے وہ بھگوان کی وہ جو دیا سے بھگوان کی کرپہ سے یہ سب چیزیں جو ہیں کچھوے کی طرح یہ بھگوان کا کوئی بھگوات کرپہ ہو بھگوان کی دیا ہو تو ہی آدمی اس لیبل پر پہنچ سکتا اس کو سمجھ سکتا ہے تو بھگوان سے کرپہ کرنی بھگوان کو پراہ نہ کرنی چاہیے بھگوان آپ میرے کو اس طرح سنبھا گیا تا کہ یہ سنسار میں رہتا ہوا میں جیسے کھرشنا کھرشنا کھرشنی تھی جو مم سمت جو دش چاہ جو جو میرے کوئی ایک شروط دھیان میں نہیں آرہا وہ کہتے اس شروط میں جو جل ہے جس طرح کمل کا پھول ہوتا ہے وہ جل میں رہتا ہے مگر جل کمل کے پھول کو ٹچ نہیں کرتا تو جو بھا تو ہوتا ہے وہ کمل کے پھول کی طرح رہتا جل میں رہتا سنسار سنگ میں رہ کہ دوسرے بھکت کے سنگ میں کبھی کوئی بھکت کو کبھی جیسے ہم جیسے ہم جیسے ہم جب ہیمالیت میں جائیں چار دھام پر جائیں تو جب بھکت جب اکٹھے چلتی ہیں تو بھکت تھک جاتا ہے کئی بار تو تھک جاتا دوسرا بھکت اس کا بہت ضروری ہے بھکت کے سنگ میں رہ کر بھگوان کی بھکت کی جائے اور جب کبھی ہمارے پاس جو سنکٹ کا سمیہ آئے تو دوسرا بھکت ہماری سہایتہ کرتا ہے اس کو ساتھ میں لے کے جاتا ہے اس کو جو اس کی سہایتہ سے جو دکھ کی گھڑی ہے وہ نکل جاتے ہیں تو جو بھکت کا سنگ ہے وہ بہت ضروری ہے اور جو اگلا جو دوسر ہے اس میں رسو برچم رسو اپیس پرم دشتہ نیورت تھی اس کے وشہ میں میں اگلے ستہ بتاؤں گا کہ جو اندریہ ہیں یہاں برچم میں نے آپ کو بولا اس میں سکھ اور دکھ کو کیسے سہنے سیکھنا ہے تو اندریہ کو وش میں کرنا ہے آج کے بھاشا میں میں آپ جو پرم بچن میں بتایا ستھ پرم جو بھت رہتا کیسے ہے سکھ اور دکھ کو سہتا کیسے اب اس کو پریکٹیکل کے لیے اندریہ ہیں اندریہ اس کے وشے میں آپ کو ستھ بتاؤں گا سو وہ ہم if you got any question anybody got a question i can take کوئی کسی کا پرشن ہو تو میں لے سکنا ہوں آپ اپنا unmute کر سکتے ہیں آپ سب لو کسی کا پرشن نہیں نہیں تو ٹھیک ہے کسی نہیں équ آی کسی نہیں کسی نہیں آی کسی خبی 武 ہن نہیں آدھون آپ 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 کسی آی کسی آپ 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 کسی آپ موسیقی He used to cook Anyway, so I'll take permission from all the devotees now So we will meet next week again Alright, Hare Krishna